موسیقی ناظرین سرکاری حمایتی سوشل میڈیا پیجز پر اپلوڈ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مورت النومان سیٹی کے قریب دیر شرکی میں دہشتگرد گروپ کے افراد ان کے قبر کو اکھا رہے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں کھلی ہوئی قبر دکھائی جا رہی ہے اور یہ خالی پڑی ہوئی ہے اس قبر میں باقیات موجود نہیں فروری میں شامی صدر بشار الہصد کی فورسز نے اس علاقے پر قبضہ کیا تو مزار کے طراف میں آگ لگا دی گئی تھی اور مزار کو شدید نقصان پہنچا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز آٹھویں حلیفہ تھے اور ان کے دور کو خلفائے راشدین کے منحج پر قرار دیا جاتا ہے سات سو سترہ سے سات سو بیس اسوی تیک اپنے دو سال اور پانچ مہینے کے دور حکومت میں انہوں نے شاندار اصلاحات کی تھی انہوں نے وہی طرز عمل اخیار کیا جو حلفائے راشدین کا تھا آپ کی والدہ محترم امی آسیم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کی پوتی ہیں واقعہ خلاف دنیا بر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مفتی مونیور رحمان نے اپنے رد عمل میں کہا کہ دہشتگردو نے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اعلیہ کی قبریں کھول کر آگ لگا دی ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ ایک ناقابل برداشت عمل ہے مزرگان دین اور شہر اسلام کے مقبرے کو آگ لگانا ظلم ہے ہمارے حکمرانوں کو اس قبی عمل پر سخت ایکشن لینا چاہیے حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے تو کیسے روم بازنیتی امپائر کے بادشاہ نے کہا کہ یہ اگر عیسائی ہوتے ہم ان کو راہب سینٹ کا درجہ دیتے آج دہشتگردو نے باقیات کو قبر سے نکال کر جلا دیا کیونکہ عمر بن عبدالعزیز عمر بن خطاب کا نواسہ ہمنام ہے ہمیں فخر ہے کہ اپنے ایسے اسلاف پر جنہوں نے کفر پر ایسے وار کیے جس کے لیے صدیوں بعد دشمن کو ہتھیار سمیت بوسیدہ قبر پر حملہ کرنا پڑا عمر بن عبدالعزیز کی جرت کو سلام ان پر لانتے ہوں جنہوں نے قبر کی بے حرمتی کی ہے ڈاکٹر کاری احمد میاں نے واقع کی برپور مضمت کی اور کہا کہ امت مسلمہ کو اس حوالے سے متحد ہو کر لائے عمل اپنانا چاہیے علامہ تاہر اشریفی نے واقع کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر او آئی سی کو ایکشن لینا چاہیے علماء کونسل آج اس حوالے سے لائے عمل کا اعلان کرے گی عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم کنیت ابو حفظ خلافت بنو امیہ کے آٹھویں حلیفہ تھے اور سلمان بن عبدالملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے اگر آپ کی عبردائی زندگی کی بات کی جائے تو آپ نے اکسٹھ ہجری میں مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان اور ابو حفظ کنیت تھی آپ کی والدہ کا نام امہ آسم تھا جو آسم بن قطاب کی سابزادی تھی گویا حضرت عمر فاروق کی پوتی ہوئی اس لحاظ سے آپ کی رگو میں فاروقی خون تھا چھے سو اکاسی ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ان کے والد مسلسل اکیس برس مصر کے گورنر رہے دولت و سروت کی فراؤنی تھی لہذا ناز و نعیم کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا وہ ایک نفیس سوے خوش پاش مگر سالے نوجوان تھے اہد شباب میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے دن میں کئی پوشاک تبدیل کرتے خوشبو کو بہت پسند کرتے جس راست سے گزر جاتے فضا مہک جاتی ان ظاہری علامات کو دیکھ کر اس عمر کی پیش کو ہی نہیں کی جا سکتی جو حلیفہ بننے کے بعد ظاہر ہوئی لیکن چونکہ طبیعت بچبن سے ہی پاکزگی اور زہد و تقوی کی طرف راقب تھی اس لیے یہ ظاہری اسباب و نشات ان کو قطن متاثر نہ کر سکے ان کا دل ہمیشہ اللہ سالہ کے عظمت اور خوف سے لبریز رہا پاکزگی نفس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک نہایت ہی اہم اور خصوصی وصف تھا آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی مشہور علم اور مخدس صالح بن قیسان کو آپ کا اطلق مقرر کیا اس دور کے دیگر اہل علم مثلا حضرت انس بن مالک سائب بن یزید اور یوسف بن عبداللہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور تابین کے حلقہ ہائے درس میں شرک ہوئے بچپن میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا اور قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کر کے ایک خاص مقام حاصل کیا اسے تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شخصیت ان تمام برائیوں سے پاک تھی جن میں بیشتر بنو امیہ مبتلا تھے نگرانی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار عمر نماز میں شریک نہ ہو سکے استاد نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں اس وقت بالو کو کنگی کر رہا تھا استاد کو یہ جواب پسند نہ آیا اور فوراں والد ولی مصر سے شکایت لکھ دی وہاں سے ایک خالص آدمی انہیں سزا دینے کے لیے مدینہ آیا اور ان کے بعد ان سے بات چیت کی آپ تبین صالح اور نیک تھے اس کے نشان دہی ان کے استاد سوال بن قیسان عبدالعزیز کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران الفاظ میں کر چکے ہیں یہی وجہ تھی کہ خلافت سے پہلے جب کئی دیگر آلہ عدوں پر آپ کو فائز کیا گیا تو انہوں نے اپنی اس نیک نفسی اور خدا خوفی کی روش کو قائم رکھا عبدالملک نے ہمیشہ ان کو دیگر شہزادوں سے زیادہ پیار و مخبت اور قدر و منزلت کی نگاستے دیکھا اور اپنے بھائی عبدالعزیز کی وفات کے بعد عبدالملک نے اپنی چہتی بیٹی فاطمہ کی شادی عمر سے کرا دی اسی وجہ سے بنو میہ میں عمر کے وقار میں مزید اضافہ ہوا سات سو سات میں ولید بن عبدالملک کے کہنے پر آپ نے مدینہ کی گورنری اس شرط پر قبول کی کہ وہ اپنے پیش روح حکمرانوں کی طرح لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہ کریں گے ولید نے بھی اس شرط کو قبول کیا اور کہا کہ آپ حق پر عمل کیجئے گوہم کو ایک درہم بھی وصول نہ ہو جب مدینہ پہنچے تو عقابر فقاہ کو جمع کر کے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایسے کام کے لیے طلب کیا ہے جس پر آپ لوگوں کو ثواب ملے گا اور آپ خامی حق دار قرار پائیں گے میں آپ لوگوں کی رائے اور مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا پس آپ لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ لوگوں میں سے کسی کو میرے عامل کے ظلم کا خل معلوم ہو تو میں خدا کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ وہ مجھے تک اس معاملے کو ضرور پہنچائے تمام اخلاقی خوبیوں کے باوجود طبیعت ابھی تک شہانہ وقار اور اتوار سے برقرار رکھی ہوئی تھی چنانچہ جب مدینہ آئے تو آپ کا ذاتی سمان تیس اونٹھوں پر لد کر آیا سات سو سات سے سات سو تیرہ تک مدینہ کے گورنر رہے اس دوران آپ نے عدل و انصاف سے حکومت کی اور اہلِ حجاز کے دل جیت لئے مسجد نبوی کی تعمیر آپ کے زمانہ گورنری کا شاندار کارنامہ ہے سات سو تیرہ میں ولید نے انہیں مدینہ کی گورنرر سے ایلادہ کر دیا سلمان آپ کی شخصیت سے بے حد متاثر تھا چنانچہ اس نے وفات سے پہلے آپ کو خلافت کے لئے نامجد کر دیا بارے حلافت میں سات سو اٹھارہ میں وابق کے مقام پر جو فوج کی اجتماع گاہ تھی سلمان بن عبد الملک بیمار ہوئے جب زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اپنے وزیر رجا بن خیوہ کو بلاہ کر اپنے جان نشین کے بارے میں رائے لی سلمان نے رجا کے مشورے کے مطابق عمر بن عبدالعزیز اور یزید بن عبد الملک کو علل ترثیب اپنا جان نشین مقرر کر کے ایک وسیعت نامہ لکھا اور مہر بند کر کے قاب بن جابر افسر پولیس کے حوالے کیا اور وہ اس وسیعت نامے پر بنو امیہ سے بیعت لی چنانچہ سلمان کی زندگی ہی میں رجا بن حیوات نے اس پر بیعت لی لیکن چونکہ سلمان کو بنو امیہ کی طرف سے خطرہ لاحق تھا اس لیے مرنے سے پہلے رجا کو دوبارہ بیعت کی تاقید کی اس دوران خلیفہ کی موت واقع ہو گئی رجا کو خدشہ تھا کہ بنو امیہ ثانی سے عمر بن عبدالعزیز کی خلافت قبول نہ کریں گے اس لیے کچھ دیر کے لیے سلمان کی موت کو چھپائے رکھا تاکہ آئینکہ وعابک کی جامعہ مسجد میں افراد بنو امیہ کو جمع کر کے دوبارہ بیعت لے لے اس کے بعد وسیعت نامہ کھول کر پڑھا گیا جب علان خلافت ہو رہا تھا تو اس وقت انہ لیلہ کی دو آوازیں بیق وقت سنی گئی ایک بشام کے موں سے جسے حکومت کھو جانے کا غم تھا دوسرے عمر بن عبدالعزیز جنہیں حکومت مل جانے کا افسوس تھا حشام نے بیعت سے انکار کیا تو رجا نے اسے ڈانڈ دیا اور کہا اٹھو بیعت کرو وگر نہ تمہارا سر کلم کر دوں گا یہ کہہ کر عمر بن عبدالعزیز کو پکڑ کر ممبر پر کھڑا کر دیا اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز اس عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے لرزہ تھے حلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ پر گبراہٹ کا عالم تاری تھا آپ خود اس کے خواہش مند نہ تھے ان کے نزدیک خلافت ورسی نہیں بلکہ ایک جمہوری ادارہ تھی لہٰذا سلوان کے دفن کرنے کے بعد مسجد میں آئے ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لوگوں میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے کے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے اس لیے میری بیعت کا جو توق تمہاری گردن میں ہے خود اسے اتار دیتا ہوں تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو یہ تاکریر سن کر سب نے بلند آواز سے کہا ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی ہو گئے اس کے بعد آپ نے خدا اور اس کے رسول کے احقامات کے منشاہ کی بیان کرنے کے لیے لوگوں سے کہا ہے لوگوں جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت انسان پر واجب ہے اس کی نافرمانی لوگوں پر ضروری نہیں میں اگر اللہ صلی اللہ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت ضرور جانو اور اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو میری بات نہ مانو لوگوں نے ایک بار پھر آپ کی تاعت کی اس طرح بیعت عام حاصل کرنے کے بعد آپ نے خلیفہ اسلام کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز کیا خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جب آپ عوام کے سامنے آئے تو لوگ ان کی اعترام میں کھڑے ہو گئے امن نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہی لوگوں اگر تم ہمارے عزاز میں کھڑے ہو گئے تو ہم بھی کھڑے ہو جایا کریں گے اگر تم بیٹھو گے تو ہم بیٹھیں گے لوگ خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں انسانوں پر فرض کی ہیں اور کچھ سنن قرار دی جنہوں نے ان کی پابندی کی وہ کامیاب ہوئے اور جس نے ان کا لحاظ نہ رکھا وہ تباہ ہوئے خلافت کا بارگرہ اٹھاتے ہی فرض کی تقامیل کے احساس نے آپ کی زندگی بالکل بدل کر رکھ دی وہی عمر جو نفاست پسندی اور خوش لباسی میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے جو خوشبو کے دلدادہ تھے جن کی چال امیرانہ آن بان کی آئینہ دار تھی جن کا لباس فاخرانہ تھا اب سراپا آجز و نیاز تھے سلمان کی تجہیز و تقفین کے بعد پلٹے تو سواری کے لیے اعلیٰ ترین گوڑے پیش کیے گئے مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے لیے میری خچر کافی ہے اور انہیں واپس بیت المال میں داخل کرنے کا حکم دے دیا جب افسر پولیس نیزہ لے کر آگے آئے تو اسے ہٹا دیا اور کہا کہ میں بھی تمام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں پھر جب سلمان کے احساسے کو ورسے میں تقسیم کرنے کی تجویز کی تو آپ نے سارے سمان کو بیت المال میں داخل کرنے کا حکم سادر کر دیا آپ کو ہر وقت امت مسلمان کے حقوق کی نگداشت اور اللہ تعالیٰ کے حکمات کی تعمیل اور نفاظ کی فکر دامنگیر رہتی جس کی وجہ سے ہمیشہ چہرے پر پریشانی اور ملال کے اثار دکھائی دیتے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ تمام ذر جہرات بیت المال میں جمع کرادو ورنہ مجھ سے الگ ہو جو وفاشار اور نیک بیوی نے تعمیل کی گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ملازمہ مقرر نہ تھی تمام کام ان کی بیوی خود کرتی الغرض آپ کی زندگی درویشی اور فکر و استغانہ کا نمونہ بن کر رہ گئی آپ کی تمام ترمسائی اور کوششیں اس عمر پر لگی ہوئی تھی کہ ایک بار پھر سنت فاروقی اور عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دیں آپ اس پاکیزہ زندگی اور کارہائے نمائیہ کی بدلت ہی پانچویں حلیفہ راشد قرار پائے آپ نے اہل بیعت کے ساتھ ہونے والی زیادتوں کا ازالہ کیا ان کی ضبط کی ہوئی جائداتیں ان کو واپس کر دی حضرت علی پر جمعہ خطبہ کے دوران لانتان کا سلسلہ ختم کر دیا اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کا ختم کر دیا اہیائے شریعت کے لیے کام کیا بیت المال کو خلیفہ کے بجائے عوام کی ملکیت قرار دیا اس میں سے توفہ تحائف اور انعماد دینے کا طریقہ موقوف کر دیا آپ کے دور خلافت کے اگر حصوصیات کی بات کی جائے تو خلافت سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے تین ہزار درہم کا لباس پیش کیا گیا تو آپ کو پسند آیا بنو مئیہ کے حکومت کے بادوے سال دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلافت کے ڈھائی سال تاریخی میں روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کا زمانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت ہی مختصر تھا لیکن جس طرح عہد صدیقی بہت اہم زمانہ تھا اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ بھی عالم اسلام کے لیے قیمتی زمانہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کانامہ یہ ہے کہ وہ خلافت اسلامیہ کو خلافت راشتہ کے نمونے پر قائم کر کے عہد صدیقی اور عہد فاروقی کو دنیا میں پھر واپس لے آئے تھے رجب 101 ہجری با مطابق جنوری 720 میں آپ بیمار پڑ گئے کہا جاتا ہے کہ بنو میہ نے آپ کے ایک خادم کو ایک ہزار اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوا دیا تھا آپ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں داخل کروا دی اور غلام کو آزاد کر دیا زہر دینے کی وجہات میں ایک تو یہ بات چامل تھی کہ آپ خلفہ راشدین کی ماند خلافت کے امور چلائے تھے دوسرا یہ کہ ان کی وجہ سے بنو میہ اپنے مقصوص مالی لوٹ مار نہیں کر سکے کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھتے تھے طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وسیعت لکھی جس میں انہیں تقوی کی تلقین کی پچیس رجب ایک سو ایک ہجری با مطابق دس فروری سات سو بیس کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا اس دوران آپ کی عمر صرف انتالیس سال تھی آپ کو خلب کے قریب دیر سمان میں سپوردے حق کر دیا گیا جو شام میں ہے آپ نے اپنے مختصر دور حلافت میں ریا کہ فلا ببود کے لیے بھی وسیع پیمانے پر اقدامات کیے خلیفہ بندے سے قبل نو مسلموں سے بھی جزیے وصول کیا جاتا تھا آپ نے اسے ظلم کرا دیتے ہوئے اس کی ممانت کرا دی اس پر صرف مصر میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ جزیے کی عمدنی گٹ گئی اور وہاں کے حاکم نے آپ سے شکایت کی کہ عمدنی کم ہونے کی وجہ سے ایک کرز لے کر مسلمانوں کے وظیفے ادا کرنے پڑ رہے ہیں جس پر آپ نے لکھا کہ جزیہ بحرال ختم کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی بنا کر بیجے گئے تھے مخسل بنا کر رہی ہیں آپ نے بیت المال کی فاظت کا نہایت سخت انتظام کیا دفتری اخراجات میں بھی تحفیف کر دی ملک کے تمام معذور اور شیرخوار بچوں کے لئے وظیفے مقرر کیے نو مسلموں پر جزیہ ماف کر دینے سے عمدنی گھٹنے کے باوجود سرکاری خزانے سے حاجت مندو کے وظائف مقرر کیے لیکن ناجائز عمدنیوں کی روک تھام ظلم کے صدباب اور مال کی دیانت دارانہ تقسیم کے نتیجے میں صرف ایک سال بعد یہ نوبت آ گئی کہ لوگ صدقہ لے کر آتے تھے اور صدقہ لینے والے نہ ملتے تھے آپ نے جگہ جگہ سرائیں بنوائی جن میں مسافروں کی ایک دن اور بیمار مسافروں کی دو دن مزبانی کا حکم دیا شراب کی دکانوں کو بند کروا دیا اور حکم دیا کہ کوئی زمین مسلمانوں کے شہروں میں شراب نہ لانے پائے آپ نے اپنے دور میں علم کی اشایت پر خصوصی توجہ دی آپ نے تدریس اور اشایت میں مشکول علماء کرام کے لئے بیت المال سے باری وظیفے مقرر کر کے ان کو فکر موش سے آزاد کر دیا آپ کا سب سے بڑا تعلیمی کا کارنامہ احدیث نبوی کی افاظت اور اشایت ہے آپ کے دور میں بڑے بیمانے پر تبلیغ اسلام کے بائیس آزاروں لوگ مسلمان ہوئے جن میں سے سندھ کے راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ بھی شامل تھا عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے زمانے کی باگ پھیر کر اس کا ناتا ایک بار پھر خلافت راشتہ سے چھوڑ دیا خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ نے عوام کی سامنے جا کر اپنے دست برداری کا اعلان کیا اور جب تک عوام نے ان کو خلیفہ نہ چنا آپ اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکاری رہے آپ نے ہر معاملے میں حضرت عمر فاروق کے مثال کو سامنے رکھا اور اپنے فکر و عمل سے ایک بار پھر عہد فاروقی کی آدگار تازہ کر دی آپ سے پہلے مختلف حکمران اسلام کے دیئے ہوئے نظام مذہب و اخلاق اور سیاست و حکومت میں ترہا ترہا کی رنگ امیزہ کر رہے تھے آپ نے ان سب خرابیوں سے حکومت اور معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کی ملوکیت کی امتیاز خصوصیات مٹانے کی پوری کوشش کی آپ نے بیت المال کو پھر قومی امانت کا درجہ دیا چھوٹے بڑے کے امتیاز جبر کے نشانات اور حکمرانوں کے ظلم و ستم کو ختم کر کے آپ نے خلافت راجتہ کے نقش قدم پر چل کے اسلام کا نظام عدل دوبارہ قائم کیا آپ نے خلافت کی مورسی حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی لیکن بنو مئیہ کے ریشہ دانیوں نے انہیں یہ تبدیلی لانے کی محلت نہ دی تجدید و اصلاح کے اس کانامے کی بدلت آپ کا زمانہ خلافت راجتہ میں شمار کیا جاتا ہے